پنجاب کی سیاست میں ڈرامائی مور عثمان بزدار کا استیفہ مسترد پنجاب کا بینہ بہار گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کا استیفہ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا وزیراعلا نے استیفہ وزیراعظم کے نام دیا جو آئینی طور پر غلط ہے استیفہ آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کے تقاضے پورے نہیں کرتا گورنر کا اسپیکر کو خط اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گورنر کا خط محصول ہونے کی تصدیق وزیراعلا عثمان بزدار نے کچھ دیر میں پنجاب کابینہ کا اجلاس بلا دیا پنجاب کابینہ بحال ہونے کے بعد کیا حمزہ شہباز حل فلے سکیں گے لاہور ہائی کورٹ کا اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز کا حل فلینے کا حکم عدالت نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا کہ صدر مملکت اور گورنر پنجاب نے آئینی فرائز ادا نہیں کیے عدالتی حکمات کے خلاف ورزی کی اور آئین کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے پی ٹی آئی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان انٹراکورٹ اپیل دیار سپیکر پنجاب اسمبلی پر بیز الہی کا کہنا ہے عدالتی فیصلے سے آئینی بہران پیدا ہوگا معاملے کا آئینی اور قانونی حل نکالنا ہوگا وہ قلعہ جلد عدالتوں میں پیش ہوں گے انہوں نے حمزہ شہباز کو انتخاب کو بھی خلاف زابطہ قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا تین روزہ دورہ سعودی عرب سعودی ولی اہد سے ملاقات وزیراعظم کا پرت تپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط برہانے اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال وزیراعظم عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے بہت جلد شریفوں کی کرپشن پر وائٹ پیپر لائیں گے ملتان میں عمران خان کا اعلان کہا بائیس کروڑ پاکستانیوں کی توہین کی گئی بوٹ پالشی چوروں کا ٹولہ مسلط ہے بہت جلد کال دوں گا حقیقی آزادی کے لیے تیس لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے کہا اس سازش کو ناکام کرنا ہے الیکشن کرانے میں فیصلہ کرنا ہے بیرونی طاقتوں کے غلام ملک کے لیڈر نہیں ہوں گے آرمی چیف اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ انصداد پولیو اور کرونا کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عظم پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق بل گیٹس کی قومی پولیو مہم پر پاک فوج کی قاوش کی تعریف محدود وسائل میں کرونا کے خلاف پاکستان کی کامیابی کو سراہا جنرل کمرجہ عبد باجبہ کا کہنا تھا کہ کریڈٹ متعلقہ فراد کو جاتا ہے پولیو سے پاک پاکستان قومی مقصد ہے ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں کراچی میں پارہ چالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان اندرون سندھ بعض شہروں میں درجہ رارت انتالیس ڈگری تک پہنچنے کا اندیشہ گرمی کی شدت میں اضافے کی باعث ملک کے شمالی علاقوں میں سیلاپ کا خدشہ اور شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ عوام کا جینہ محال کراچی کے مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے تک بجلی کے بندش معمول ہو گئی وزیر طوانائے خورم دستگیر نے بجلی بہران کے خاتمے کے لئے لمبی تاریخ دے دی کہتے ہیں اندھن بہت کم رہ گیا ہے اگلے دس روز میں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی وزیراعظم نے یاکم مہی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے